موسیقی 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 بڑے شہروں میں فسے مسافروں کے لیے خوشکبری انفرون ملک فلائٹ آپریشن جزوی طور پر بحال ہو گیا آج کراسی سے لاہور اور اسلام آباد کے لیے دو پروازیں شجون ہیں وفاقی وزیر برائے ہوابازی غلام سرور خان نے کہا ایس او پی پر عمل کرنا لازمی ہوگا موسیقی سپریم کورٹ نے کرونا وائرس اسخد نوٹس کی سماعت 18 مئی کو مقرر کرتی سپریم کورٹ نے سماعت کے لیے نیا بینچ تشکیل دیا جس کو سربڑاہی چیف جسٹس گلزار احمد کریں گے موسیقی 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 امریکی پارلیمنٹ میں کرونا کے لیے تین خرب ڈالرز قبل منظور ڈیموکریٹ پارٹی نے منظور کیے گئے تین خرب ڈالرز کے اندادی پیکج کو ہیروز ایکٹ کا نام دیا ہے عالمی وبا قرار دیے جانے والے کرونا وائرس سے پوری دنیا میں ہلاکتوں کی تعداد تین لاکھ آٹھ ہزار سے تجاوز کر گئی عالمی سطح پر کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد چھالیس لاکھ اٹھائیس ہزار سے زائد ہو گئی پاکستان کرکٹ ٹیم اگست یا ستمبر میں انگلینڈ کا دورہ کر سکتی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کا پچیس رکنی سکارٹ تین ٹیسٹ اور تین ٹی ٹوئنٹی میچز کے لیے انگلینڈ کا دورہ کرے گا اور دورے کے حوالے سے دونوں بورٹس کے درمیان مصبت پیش رفت ہوئی ہے ریسٹورانٹ میں سواجی فاصلے رکھنے کے لیے مجسموں کا استعمال حال ہی میں امریکہ کے ایک ریسٹورانٹ کی میزوں پر انیس سو چالیس کے سٹائل کے مجسموں کو رکھا گیا جو ریسٹورانٹ کھلنے کے بعد سواجی فاصلے کو برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا ہے اسلام علیکم کوہنور نیوز میں خوش آمدید میں ہوں تحمینا شیخ ہیڈلائنز آپ جان چکے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراس کا کہنا ہے کہ نون لیگ سمیت اپوزیشن نے اسیملی کا اجلاس بلوایا اپوزیشن نے قومی اسیملی کا اجلاس بلوایا مگر اپوزیشن لیڈر نے شرکت نہیں کی اپوزیشن نے قومی اسیملی میں وہی تقاریر کی ہیں جو نیوز کانفرنسز پر کرتے ہیں عمران خان تیز فوٹ بلندی سے گرے مگر علاج کے لیے لندن نہیں گئے وفاقی وزیر ریلوے شرکت رشید نے کہا کہ عید کے بعد نیب جھاڑو پھیر دے گا اپوزیشن اور حکومت دونوں طرف سے گرفتاریاں ہوگی پوری دنیا میں ٹرینیں چل رہی ہیں پاکستان میں اُلٹ ہو رہا ہے لوگوں نے اید تک چوبیس کروڑ کی ٹکٹیں بھی خرید دیو ہیں پاکستان میں عالمی وبا قرار دیے جانے والے کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 38,799 ہو گئی ازاد کشویر رسی کرونا وائرس کے سبب ایک فرد جان کی بازی ہار گیا ہے سندھ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا سے مزید 13 اموات ہوئیں جبکہ 674 نئے کیسز بھی سامنے آئے جن میں سے 490 کا تعلق کراچی سے ہے مراد علی شاہ نے بتایا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں 4,467 ٹیسٹ کیے گئے جن میں 674 نئے کیسز سامنے آئے اور 13 ہلاکتیں ہوئی ہیں ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وحاب نے کہا کہ طبیعی ماہرین کے مطابق کرونا سے انتقال کرنے والوں کی میتیں اہل خانہ کو دی جا سکتی ہیں میجت کے غسل اور تطفیم میں تمام احتیاطی اقدامات لازمی ہیں ترجمان سندھ حکومت نے کہا کہ وفاق کو کئی بار کہا کہ ڈاکٹرز کے مشورے سے میت اہل خانہ کو دی جانی چاہیے لیکن وفاقی حکومت تطفیم کے طریقہ کار کو تبدیل نہیں چاہیے انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کے ایس او پی کے مطابق تطفیم ظلع انتظامیاں اور سوشل ویلفر ادارے کا جمع دار ہے ایس او پی کے تحت تطفیم میں صرف گھر کے دو افراد شرکت کر سکتے ہیں وزیر اطلاع پنجاب فیاضل حسن چوہان کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت نے مسیحی برادری کو چرچوں میں اتوار کی عبادات کی اجازت دے دی ہے سنڈے چرچ سرویس کے دوران مرضیہ حکومتی ایس او پیز پر عمل درامت یقینی بنایا جائے گا وزیر اطلاع پنجاب فیاضل حسن چوہان نے کہا کہ انڈسٹری ٹرانسپورٹ کو کرائیوں میں بیس فیصد کمی کے ساتھ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا بزدار حکومت نے پاور لونز اور اس سے منسلک کچھ انڈسٹریز کو بھی کام کرنے کی اجازت دے دی حکومتی ایس او پیز کے تحت شاپنگ مالز کھولنے کا اصولی فیصلہ بھی کیا گیا ہے دیگر شعبوں میں آٹو موبائل انڈسٹری موبائل فانز اور اس سے منسلک دیگر شعبوں کو بھی کھولنے کی اجازت دی گئی ہے یہ تمام فیصلے کابینا کمیٹی برائے انساداد کرونا کے اجلاس میں کیے گئے ہیں اجلاس کی قیادت وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کی اجلاس میں وزیر قانون وزیر اطلاعات وزیر خزانہ وزیر سنت و تجارت نے شرکت کی لوگ ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ عوام کو ریلیف دینے کے پیش نظر کیا گیا عالمی وبا قرار دیے جانے والے کرونا وائرس سے پوری دنیا میں ہلاکتوں کی تعداد تین لاکھ آٹھ ہزار سے تجاوز کر گئی عالمی سطح پر کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد چھائیالیس لاکھ اٹھائیس ہزار سے زائد ہو گئی پوری دنیا میں اب تک اپنے یقین مضبوط قوت ارادی اور طاقتور مدافتی نظام کی بدولت سترہ لاکھ اٹھاون ہزار سے زائد افراد کرونا کو شکست دے گئے ہیں پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن پی آئی اے کا خصوصی تیارہ عراق میں فسے پاکستانیوں کو لے کر وطن پہنچ گیا پی آئی اے کی پروازے پی کے سات سو دس کے ذریعے دو سو پچاس سے زائد مسافر اسلام آباد ائرپورٹ پہنچے ذرائع کا کہنا ہے کہ مسافر آئل اینڈ گیس سیکٹر میں ملاثمت کرتے تھے اور کئی ماہ سے عراق میں فسے تھے مسافروں کی طبی جانچ اور سکریننگ کے بعد انہیں سوہاروں اور جہلم کے کرنٹینہ مراکس میں منتقل کر دیا ازاد کشویر میں لینڈ سلائنگ کے باعث شہرہی نیلم کا بڑا حصہ نوسیری کے مقام پر ٹوپنے سے ٹرافک موت تل لینڈ سلائنگ کے باعث وادی نیلم کا زمینی رابطہ ملک کے دیگر علاقوں سے منکتا اور گاڑیوں کی طویل کتاری لگ گئی لینڈ سلائنگ سے وادی نیلم جبکہ جاگرہ سڑک پر ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند ہو گئی متعادت مکانات کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ہزتہ سامیہ نے لینڈ سلائنگ سے متاثرہ علاقوں میں مکانات خالی کرانا شروع کر دیئے سپریم کورٹ نے کرونا وائرس اسکت نوٹس کی سماعت 18 مئی کو مقرر کر دی سپریم کورٹ نے سماعت کے لیے نیا بنچ تشکیل دیا جس کی سربراہی چیف جسٹس گلزار احمد کریں گے سماعت کے لیے سپریم کورٹ نے اٹورنی جنرل سیکیٹری صحت اور چیف سیکیٹریز کو نوٹسز جاری کر دیئے سپریم کورٹ نے سماعت کے لیے نیا بنچ تشکیل دیا جس کی سربراہی چیف جسٹس گلزار احمد کریں گے پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاضل حسن چوہان کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت نے پیر سے آٹو انڈرسٹری اور شاپنگ مالز کھولنے کا فیصلہ کیا شہروں کے درمیان پبلک ٹرانسپورٹ بھی تیشدہ ایسو پیز کے ساتھ کھولنے کا فیصلہ امید ہے کہ عوام ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے لاؤگ ڈاؤن میں نرمی سے فائدہ اٹھائیں گے وزیر اطلاعات پنجاب فیاضل حسن چوہان شہروں کے درمیان پبلک ٹرانسپورٹ بھی تیشدہ ایسو پیز کے ساتھ کھولنے کا فیصلہ کیا حکومت نے لاؤگ ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ عوامی سہولت کے تحت کیا ہے بڑے شہروں میں پھسے مسافروں کے لیے خوشخب پری اندرون ملک فلائٹ آپریشن جزوی طور پر بحال آج کراچی سے لاہور اور اسلام آباد کے لیے دو پروازیں شیڈیول ہیں وفاقی وزیر برائے ہوابازی غلام سرور خان نے کہا کہ ایسو پی پر عمل برنا لازمی ہوگا وفاقی حکومت نے ڈومیسٹک فلائٹ آپریشن جزوی بحال ایوییشن ڈویجن نے نورٹس جاری کر دیا سولہ مئی سے اسلام آباد کراچی لاہور ائرپورٹ پر پی آئیے اور سیرین ائر کو جزوی آپریشن کی مشروع اجازت دی گئی ہے فلور میلز ایسوسییشن نے پھجاب کی تمام فلور میلے بند کرنے کا فیصلہ کیا آسم رزا نے کہا کہ ملوں کو بہتر گھنٹے پسائی کے لیے گندم مل میں رکھنے کی اجازت تھی لیکن ملز کے پاس اٹھالیس گھنٹے کی گندم بھی موجود نہیں آسم رزا نے کہا کہ ملوں کو بہتر گھنٹے پسائی کے لیے گندم مل میں رکھنے کی اجازت تھی لیکن ملز کے پاس اٹھالیس گھنٹے کی گندم بھی موجود نہیں امریکی پارلیمنٹ میں کرونا کے لیے تین خرب ڈالرز قابل منظور کر لیا ڈیموکریٹ پارٹی نے منظور کیے گئے تین کھرب ڈالرز کے امدادی پیکج کو ہیروز ایکٹ کا نام دیا جبکہ آپ کو بتائیں کہ دو سو ارب ڈالرز ملازمین کی تنخواہوں اور پیجھتر ارب ڈالرز کرونا ٹیسٹنگ کے لیے مختص کیے گئے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم اگست یا ستمبر میں انگلینڈ کا دورہ کر سکتی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کا پچیس رکنی سکار تین ٹیسٹ اور تین ٹی ٹوئنٹی میچز کے لیے انگلینڈ کا دورہ کرے گا دورے کے حوالے سے دونوں بورڈز کے درمیان مصبت پیشرفت ہوئی ہے مشتاک احمد کا کہنا ہے کرونا وائرس نے عالمی وبا بن کر پوری دنیا کو متاثر کیا لیکن دنیا اس وقت جس صورتحال سے گزر رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو پریشانی سے بچانے اور انہیں ذہنی طور پر مضبوط کرنے کے لیے کھیلوں کی سرگرمیاں فوری طور پر شروع کرنی چاہیے حال ہی میں امریکہ کے ایک ریسٹورانٹ کی میزوں پر 1940 کے سٹائل کے مجسموں کو رکھا گیا جو کہ ریسٹورانٹ کھلنے کے بعد سماجی فاصلے کو برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا ہے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی موسیقی